یہی پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے کہ بھارت ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کرتا ہے اور ہم مالی فائدے کے لیے اس کے ساتھ اجارت کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھارت کے وزیراعظم موڈی نے عمران خان صاحب کو خاتبی لکھ ڈالا اس کا اپنی حیرت انگیز طور پر موڈی نے پاکستانیوں سے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا اگر ایسی بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ سے بھارت بہت فائدہ اٹھا لے گا اور وہ ایک دولت کمالے گا کہ ہمارے خلاف استعمال کرے تو یقیناً اس کو ہم چلیں سٹریٹیجیکلی سوچیں کہ بند کر دیں انفیکٹ اٹس وائسہ ورسہ کہ یہ ٹریڈ جو ہے بھارت اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس وقت اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ٹریڈ انسگنیفیکنٹ ہو گئی ہے دوستو پاکستان بھوکا مر جائے گا لیکن انڈیا سے مدد نہیں لے گا انڈیا کے ساتھ ویپار نہیں کرے گا یہی بات ہمیں پاکستان کی ریپورٹر فیزا کان بتا رہی ہے اور وہ یہ بتاتے بتاتے رو رہی ہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کا رونا دیکھتے ہیں وہ کیسے رو رہی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہی پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے کہ بھارت ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کرتا ہے اور ہم مالی فائدے کے لیے اس کے ساتھ اجارت کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھارت کے وزیراعظم موڈی نے عمران خان صاحب کو خاطبی لکھ ڈالا اس خاطب میں حیرت انگیز طور پر موڈی نے پاکستانیوں سے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا پاکستان سے بہتر تعلقات بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا پاکستانیوں کو کیا بھارتی عوام کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ موڈی جو حق دھرمی پر اترا تھا جس موڈی کی حکومت پاکستان کو ایفٹی ایف بلیک لسٹ کی دلدل میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی بلکہ سازش کی اب ان اندن جیسی سوغات بھیج کر اس نے ہماری داخلی خدمتاری کو چیلنج کیا دنیا میں پاکستان کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے جالی ویب سائٹس کا جال بچ آیا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ہر ممکن کوشش کر دارا اب اسے کس نے کاٹا یہ ایسا کیا ہوا اچھا ناظرین ساری افوائیں کہلیں جو رومرز تھیں وہ دم توڑ گئیں کہ حکومت نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر کا کوئی سودہ کر لیے وفاقی حکومت نے صاف صاف اور دو ٹوک پیغام دے دے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کے خلاف آنچ اگس دوزار انیس کے یک طرفہ ظالمانہ اقدام کو واپس نہیں لیتا ہے اس سے کسی بھی قسم کی نابات ہو سکتی ہے اور ناہی تجانت ہو سکتی ہے اچھا وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت سے چینی اور کپاس کی درامت نہیں ہوگی پاکستان کی چمچی فیضا خان کو چھوڑ کر باقی سبھی پاکستانی میڈیا نے عمران خان کی نیندہ کی ہے پاکستان میڈیا بھی مانتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ویپار بند کرنے سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے الٹا نقصان پاکستان کا ہی ہوگا ویو میں آگے دیکھیں گے کہ آخر چوبیس گھنٹے میں ہی عمران خان نے بھارت کے ساتھ ویپار کرنے کا فیصلہ واپس کیوں لیا کہ آپ پہلے ایک چیز پروپوز کرتے ہیں اور پھر اسے خود ہی ریجیکٹ بھی کرتے ہیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس طرح بہت سی چیزوں کے اوپر بڑے یوٹن لیے گئے ہیں مطلب لیکن یہ جو پروپوزل ہے یہ صرف چوبیس گھنٹے اس کی عمر تھی تو میں پاکستانی بن کے یہ سوچوں گا کہ جو ٹریڈ ہونے لگی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے دشمن جو ہے وہ بہت فائدہ اٹھا لے گا وہ بہت پیسے بنا لے گا اور کل کو جو وہ معاشی فائدہ اٹھائے گا وہ میرے خلاف استعمال ہوگا تو یہ ایک لوجک بنتی ہے اگر ایسی بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ سے بھارت بہت فائدہ اٹھا لے گا اور وہ اتنی دولت کمالے گا کہ ہمارے خلاف استعمال کرے تو یقیناً اس کو ہم چلیں سٹریٹیجکلی سوچیں کہ بند کر دیں ان فیکٹ اٹھس وائسہ ورسہ کہ یہ ٹریڈ جو ہے بھارت اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس وقت اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ٹریڈ انسگنیفیکنٹ ہو گئی ہے غیر احم ہو گئی ہے اسی لیے جو آپ دیکھئے کہ بھارت کی دلچسپی پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ کم ہو گئی ہے اور بھارت خود پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ اب روڑے اٹکاتا ہے مذاکرات نہیں کرتا ہے پاکستان کا اس ٹریڈ میں جو فائدہ ہے وہ کافی زرادہ ہو گئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بھارتی چیزیں ہم دبائی کے راستے انتہائی مہنگے داموں میں خریدتے ہیں یہ ایک گورننس کی بہت بڑی فیلئر یعنی کہ ناکامی کے علاوہ اس کی اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا جو بھی لوگ اس کی اوپر ظاہری بات ہے لوگ انیلائز کریں گے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو رہنے والے 22 کلوٹ عوام ہیں وہ تو پھر ایک بار یہی خوچیں گے کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ 24 گھنٹے پہلے کچھ 24 گھنٹے بعد کچھ کبھی دن کبھی رات کبھی خوشی یہ کیا ہوگیا اس کو اور یہ یوٹر وہ اس کو کہہ رہے ہیں تو عمران سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا پرائی منسٹر آپ پاکستان سے آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک چیز ہے اور اپنا بھی مزاک اڑایا ہے اور اس حکومت کا بھی مزاک اڑایا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی اکل کی بات جو ہے آخر ایسا کیا ہوا جو پاکستان کی سرکار 24 گھنٹے کے اندر ہی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے فیصلے کو بدلنے کیلئے مجبور ہو گئے پردان منتری عمران تھان نے بھارت سے آیت کے فیصلے کو بدلہ ہے کیونکہ فیڈرل کیابینٹ کی طرف سے ایکنومک کارڈینیشن کمیٹی کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا ایئر مارشل بیجوی پانڈے کے مطابق پاکستان کی سرکار جانتی ہے کہ اگر اس نے ایسا کوئی فیصلہ لیا جو اسے بھارت کی طرف کمزور بتانے والا ہو تو اس سے جنتا میں عمران سرکار کی خلاف نکاراتمک سندوش جائے گا جنتا کہی نہ کہی امان بھٹے گی کہ اس کی دیش کی سرکار کی روپ کشمیر مسئلے پر نرم ہو چکا ہے سرکار اور سینہ یہ سندوش تو نہیں دینا چاہے گی بودھوار کو ایک کیابینٹ میٹنگ کے بعد ہوئی میڈیا کانفرنس میں اس بات کی جانکری دی گئی انہوں نے کہا ہم نے بھارت سے چین کے آیات کو منظوری دی ہے دنیا کے باقی حصوں میں بھی چین کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں آیات سمبھو نہیں ہے ہمارے پڑوسی دیش بھارت میں چینی کی قیمت پاکستان کی تلنا میں بہت کم ہے ایسے میں ہم نے تیہ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ چینی کا ویپر پھر سے شروع کریں گے ازہر نے بتایا کہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بھارت سے آدھا ملین ٹن چینی کا آیات ہوگا ہمارے ازہر کے مطابق بھارت سے کورٹن یاں کے آیات کی مانگ بھی بہت زیادہ تھی پاکستان کی سمال اور میڈیوم انٹرپرائزز کی طرف سے بھارت سے کپاس آیات کی مانگ لگاتار کی جا رہی تھی پاک میں ٹیکسٹریل ایکسپورٹس تو بڑا ہے لیکن کپاس کی کم کھیتی سے ادیوگوں کو چندہ میں ڈالا دیا تھا 9 اگس 2019 کو پردھان منتری عمران خان نے بھارت کے ساتھ ویاپار ختم کرنے کا فیصلہ لیا تھا یہ فیصلہ جمہو کشمیر سے پاکستان جو ہے بھوکا مر جائے گا لیکن انڈیا سے مدد نہیں لے گا انڈیا کے ساتھ ویاپار نہیں کرے گا کیونکہ پاکستانی لوگ جو ہے انڈیا سے جلتے ہیں وہ انڈیا کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں اور ان سے انڈیا کی ریس تو کی نہیں جاتی وہ یہ تو نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی انڈیا کی طرح ہی آگے بڑھنا چاہیے اور بھی انڈیا کو دیکھ کر جل رہے ہیں اور اسی جلس میں وہ ہم سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہی بات ہمیں پاکستان کی ریپورٹر فیزا کان بتا رہی ہے اور یہ بتاتے بتاتے وہ رو رہی ہے تو اس کا رونا بہت اچھا ہے وہ بہت اچھے طرح سے رو رہی ہے اسے رونے ہی دو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا تب تک کے لیے جس رہا ہوں